اس لسلے میں بڑی تفصیلی تحقیق جو ہے ہمارے استاذ علامہ مفتی نظام الدین رزوی دامزلہو کی کتاب ہے وہ کہ فقہ انفی میں حالات زمانہ کی ریایت ہے یہ کیوں ہوئی یہ کتاب کیوں آئی ہے یہ کتاب آئی اور اس سے کافی فائدہ ہوا لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ واقعی فقہ انفی میں احوال زمانہ کی ریایت ہے جمود نہیں ہے یہ بہت جامید اور سوکھے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بلکل کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی چنانچہ مفتی صاحب نے تقریباً ستر سے زائد ایسی مثالیں انہوں نے پیش کی جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے متقدمین سے یہ صرف مثالیں پیش کی ہیں اور یہ مثالیں کہاں سے پیش کی ہیں صرف فتاوہ رزویہ سے ایک کتاب آلہ حضرت کی کتاب فتاوہ رزویہ سے ستر سے زائد مثالیں مفتی صاحب قبلہ نے پیش کی اور جس میں بتایا کہ حالات زمانہ کی وجہ سے متقدمین سے اختلاف کیا گیا خود آلہ حضرت کے بعد آلہ حضرت کے ماننے والے علماء اور او علماء جو کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کی بات حرف آخر ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مقولہ لے کے آتے ہیں کہ آلہ حضرت کی بات حرف آخر ہے قرآن کی بات حرف آخر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے رسول اللہ صاحب وہی ہیں ان کی بات حرف آخر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے رسول کے بعد وہی کے بعد کسی رائے کو حرف آخر کہنا یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ فکر یہ فکر جو ہے ہمارے حلقے میں پیدا ہو گئی اور جس حلقے میں یہ فکر رائج ہو جائے کہ حرف آخر ہے فتح و رزویہ کے ہر بات حرف آخر ہے اس میں اگر میں کہوں کہ تقلید میں جمود نہیں ہونا چاہیی تو واقعی وہ لوگ ناراض ہوں گے ان کی ناراضی بلکل معقول ہے کیونکہ یہ جامد مقلدین ہیں اچھا مزے کے بات یہ ہے بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بدنام ہیں خانقاہ عریفیہ آزاد ہے ہم بدنام ہیں ہمارے تم حالی چھوڑ دیجئے جو جتنا بڑا ٹھیکے دار ہے کہ آلہ حضرت کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا وہ اتنا زیادہ اختلاف کرنے پر طلاع ہوا ہے جو کہتا ہے کہ آلہ حضرت کی ایک حرف سے اختلاف نہیں ہو سکتا وہ لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہا ہے آلہ حضرت نے لکھا کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا نجائز ہے اور بزابتہ اس کی ٹریننگ سینٹر چل رہی ہے آلہ حضرت نے لکھا کہ مسجدوں میں پنکھے مگروہ ہیں آپ پنکھا کیا پنکھا چلائی ہے اب اسی پہ آگئے آلہ حضرت نے لکھا کہ ٹریننگ پہ نماز نہیں ہوتی ہے آپ ٹریننگ پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو جو جتنا بڑا ٹھیکے دار ہیں وہ اتنا بڑا آلہ حضرت سے بھی اختلاف کر رہا ہے تو یہ عجیب منطق ہے کہ ایک تو یہ غلط مقدمہ اور غلط مقدمہ قائم کیا گیا کہ آلہ حضرت سے اختلاف نہیں ہو سکتا اور اس مقدمے کی بنیاد پہ صرف خانکاہ عریفیہ یہی نہیں وہ چاہے مولانا علیہ السقادری ہوں کہ کتنے قادری ہوں اور کتنے علماء اور خانکاہیں ہوں سب کو کنہوں نے کنارے لگایا سب کے خلاف ہنگامہ خیزے کی اور خود جب جہاں چاہا آلہ حضرت سے اختلاف کیا کچھ لوگ جس وقت جو سب سے زیادہ آلہ حضرت کے جھنڈا پردار ہیں وہ تازیہ ماشاءاللہ تازیہ نکالتے ہیں پھلی بھیت میں تازیہ بھی نکالتے ہیں اور پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ آلہ حضرت کی ایک بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا یہ جناب اوجڑی بھی کہتے ہیں اور اوجڑی بھی خر ہیں بھرپور اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ آلہ حضرت سے اختلاف نہیں ہو سکتا یعنی نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ آلہ حضرت کے ماننے والوں میں ایک بدماشی بعض ماننے والوں میں سب ماننے والوں میں نہیں بعض ماننے والوں میں ایک بدماشی یہ پیدا ہو گئی کہ خود جہاں چاہے جو تحقیق کے نام پہ تحقیق کر کے جو رائے قائم کر لے لیکن اس کی رائے سے اگر آپ نے اختلاف کیا تو فوراں یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ہم اس سے اختلاف کیا چونکہ اس کی اوقات ہی نہیں اس کو جانتا کون ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے آپ مجھ سے کیوں اختلاف آپ نے کیا وہ کہے گا کہ یہ اللہ حضرت سے اختلاف کر رہا ہے آپ نے اللہ حضرت سے اختلاف کیا اور اللہ حضرت سے ایک حرف اختلاف نہیں ہو سکتا جبکہ خود پچاس اختلاف کر کے بیٹھا ہوا ہے کیوں بار بار وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ حضرت سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ وضاحت بھی کرتے ہیں اپنی جب بات آتی ہے اپنا گلہ جو فستا ہے تو وضاحت کی بات آتی ہے ہم نے ایک پیلی بھید کے خطیب صاحب کی تقریر سنی کہ ہم جو عورتوں کو مزار پہ لے کے جاتے ہیں تو ہم تحقیق کی بنیاد پہ لے کے جاتے ہیں ارے بھائی جو لوگ بھی اللہ حضرت سے اختلاف کرتے ہیں تحقیق کی بنیاد ہی پہ کرتے ہیں تم عورتوں کو کاملہ لگاؤ اس پہ مزار پہ لے کے جاؤ تو کہو کہ ہم تحقیق کی بنیاد پہ اللہ حضرت سے اختلاف کر رہے ہیں دوسرا کسی مسئلے میں خدا نہ خواستہ اللہ حضرت سے اختلاف کر رہا ہے تو وہاں تم فارمولا چلا رہے ہو کہ اللہ حضرت سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے تو یہ دورنگی اپی ختم کریے اور یہ غلط مقدمہ ختم کریے سنیت کیا ہے اس کو واضح طور پر تسلیم کیجئے سنیت اہل سنت کے مسلمہ متفقہ اقائد و نظریات کیا نام ہے متفقہ اقائد و نظریات سے جو بھی انحراف کرے گا او چاہے بریلی والا ہو کی کچھاوچا والا ہو کی مبارکپور والا ہو کی صحیح سراؤں والا ہو اس کی گمراہی میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جائے گا جزوی معاملات میں اور کافر کا کھیل کھیل رہے ہیں یا تو یہ جاہل ہیں یا یہ متجاہل ہیں یعنی علم رکھتے ہوئے آپ کے آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں اور صرف اور صرف چند جاہل سیٹھوں کی رضا جوئی کے لیے اس طرح کی شک پسندی کا کھیل جاری کیے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خود بھی پھنستے ہیں خود بھی مارے جاتے ہیں